اس کا علاقہ ہے وہاں سے نتیجہ آگیا ہے کوہات سے نتیجہ آگیا یعنی خیبر پکتون کا آگر ادائج ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور وہاں پاکستان طریقہ انصاف زیادہ سیٹیں جیت گئی ہیں ایک سیٹ پہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہاں پاکستان طریقہ انصاف کا امیدوار ہارا اور مبارک زیب ریحان زیب کا بھائی الیکشن جیت گیا ریحان زیب عمران خان کا دیرینہ کارکن بہت زبردست جیالہ پاکستان طریقہ انصاف کا اور جان مارنے والا ورکر تھا وہ شہید ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹکٹ اس کی فیملی کو دینے کی بجائے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے عمران خان صاحب کی شاید غیر موجودگی سے فائدہ اٹھایا یا کیا کیا وہ گلزفر خان کو ٹکٹ دے دیا اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں ملا اس کے اوپر کوئی گلے شکوے بھی ہوئے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ خائبر پختونخواہ کے لوگ یہ نہیں دیکھتے خالی کہ ٹکٹ کس کو ملا ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موقف کس کا ٹھیک ہے بندہ کون ٹھیک ہے جس کو ووٹ ڈالنا چاہیے بارال یہ بڑی لمبی لیڈ سے جیت گیا چون ہزار ووٹ مبارک زیب نے حاصل کیے اور بٹیس ہزار ووٹ پاکستان طریقہ انصاف کے حمایت یا آفتہ جو ہے وہ گلزفر خان نے حاصل کی اور یہ دونوں پاکستان طریقہ انصاف کی امیدوار تھے یعنی یہاں مقابلہ پاکستان طریقہ انصاف کا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہی تھا مبارک زیب بھی جہاں پہ جلسے میں جاتا تھا عمران خان کا فوٹو مبارک زیب بھی جہاں پہ جلسہ جلوس کوئی چیز کرتے تھے تو پاکستان طریقہ انصاف کا جھڑا وہ بھی طریقہ انصاف کو کلیم کر کے الیکشن لڑ رہے تھے گل زفر خان بھی پاکستان طریقہ انصاف کے اوفیشل انناؤنسٹ امیدوار تھے لیکن خیبر پختونخا کے لوگوں کی سمجھ کو ان کی دانائی کو ان کے شعور کو سلام ہے جناب کہ انہوں نے ووٹ اس کو دیا جس کا حق بنتا تھا یعنی پاکستان طریقہ انصاف چاہے زیادتی کر دیں ان کی قیادت یا جو لوگ اس وقت موجود ہیں فیصلہ کرنے والے وہ چاہے زیادتی بھی کر دیں لیکن پبلک زیادتی نہیں کرتی میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ورکر آج شعور کی انتہا کے اوپر ہے اس ملک میں جس کو توپر شعور ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے کس کا حق بنتا اور کس کا حق نہیں بنتا تو وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے انہوں نے مبارک زیب کو کامیاب کروایا اب تک کی اطلاعات کے مطابق فیصل امین گنڈاپور بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ پاکستان طریقہ انصاف کے اور یہ فیصل امین گنڈاپور کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خیبر پکتونخواہ کی پچھلی حکومت کے اندر وزیر بھی تھے اور فارم کالیفائیڈ ہے اگر علی امین گنڈاپور کے گھر کے اندر کوئی سب سے زیادہ کام کرنے والا سب سے زیادہ پولیٹکس کو سمجھنے والا ایڈمنسٹریشن کو سمجھنے والا اور اپنے آپ کو ڈونیٹ کرنے والا آدمی ہے کام کے لیے تو وہ فیصل امین گنڈاپور ہے میں اس کی اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ میں نے اس کے کام کو دیکھا ماضی میں تو وہ اب ایم ای نے بن کے قومی سبلی میں پہنچ گیا فیصل امین گنڈاپور نے جو ہے وہ ریکارڈ لیڈ لی ہے خیبر پکتونخواہ سے ان کے مخالف کو صرف پچانوے سو ووٹ پڑے ہیں اور اس کے مقابلے میں انہوں نے لگ بگ ستاون ہزار سے زیادہ ووٹ لیے ہیں یہ تو اگری خیبر پکتونخواہ اب پنجاب میں کیا ہوا پنجاب میں ہوئی تباہی سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں گے گجرات سے جو آپ منادر دیکھ رہے تھا کہ ڈبے جو ہیں بیلٹ باکس ان کے اندر ایک ایک کر کے ووٹ ڈالنے کا ٹائم ہی نہیں تھا داندلی کرنے والوں کو ایک ایک کر کے ووٹ ڈالنے کا ٹائم نہیں تھا انہوں نے کافیوں کی کافیاں ڈالی ہیں اندر ٹھپے لگا لگا کے فولڈ کرنے کا ٹائم نہیں تھا کافیاں ہی اندر کچھ گھٹ دیں اس کے ڈبوں کے اس طرح تو ووٹ پڑے ہیں پھر ٹھپے جہاں جہاں پہ جس جس طرح لگے ہیں وہ سب نے دیکھیں یعنی آپ چیک کریں کہ کس قسم کا جھڑلو ہوگا کہ موسیٰ الائی نامی بچہ پرویز الائی سے جیت گیا اور وہ بھی گجرات کے اندر یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پرویز الائی سے موسیٰ الائی نامی ایک بچہ جیت جائے گا اور وہ خاص طور پر اس وقت جیت جائے گا جب پرویز الائی قربانیہ دے رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا صدر بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا توٹی بولتا ہے ملک میں تو کل کا بچہ چونتیس ہزار کی لیڈ سے زیادہ جو ہے پرویز الائی سے جیت گیا یعنی اس کو پڑے ہیں لگ بگ کوئی اکہتر ہزار بوٹ اور پرویز الائی صاحب کو پڑے ہیں سنتیس ہزار بوٹ کوئی ماننے والی بات ہے نہیں ماننے والی بات بوٹس الائی جو ہے اس کو لاہور میں شکست دے دی گئی ہے جبکہ لاہور کی باقی سیٹیں بھی پی ایم ایل این نے چھین لی ہے اچھا ہوا کیا الیکشن کی بات تلہ گنگ کی سیٹ بھی انہوں نے لے لی ہے ودیرہ باد کے پنجاب کے اندر نون لیگ نے لگ بگ دھاندلی کا کلین سویپ کیا ہے اور یہ کیسے کیا ہے یہ پہلے سے انونس کر رہے تھے اور یہ کیوں کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن طریقہ واردہ تھا آپ دیکھ لیں اس دفعہ یہ سوچ لیا گیا تھا کہ چاہے یہ والی دھاندلی کریں چاہے وہ والی دھاندلی کریں فارم 47 کریں فارم 45 کریں ٹھپے لگائیں کچھ کریں ووٹوں کو ضائع کریں جو مرضی کریں دھاندلی اتنی ٹکاگے کرنی ہے کہ بڑے مارجن سے ہم نے اس الیکشن کو ہر حال میں جیتنا ہے دھاندلی کا کوئی ایک طریقہ بھی میرے نالج میں ایسا نہیں ہے جو کل کے دنے